ہم آئی جی علیگر رینج شلب ماثر جی پریس کانفرنس کر رہے ہیں لیے چلیں گے لیکن اس سے پہلے بتا دیں کہ ہاترس میں بھگدڑ میں چھے لوگوں کو پلس نے اب تک گرفتار کیا ہے موکی آروپی دیو برکاش مدھکر پر ایک لاکھ روپے کا انام برگ دیا گیا ہے یہ پوچھتاج میں خلاصہ ہوا ہے کہ آروپی آبی ایڈیو سنوٹی کا منبر ہے گھٹنا کے بعد سے مہتے سے فرار ہو گیا تھا پولس کی پریس کانفرنس آئے سمیں چل رہی ہے اور چھے لوگوں کی گرفتاری کی جانکاری ہاترس بھگدڑ کے باملے میں پولس نے ابھی تک دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آئیو جکوں پر ہم نے ایف آی آر درچ کی جانچ کے لیے کئی ٹیموں کا ہم نے گھٹن کیا ہے اور بابا کے آپرادک ریکارڈ کی بھی ہم جانچ کر رہے ہیں چھے سفرسیوں کو آئیو جن سمیتی کی ابھی تک گرفتار کیا گیا آئیے سیدھے ایک بار آپ کو پھر جام دے چلتے ہیں شلب ماتھر ویویشنا پرارم کرتے ہوئے چھے لوگوں کی ابھی گرفتاری کی گئی ہے ویویشنا کے کرم میں ایڈی جی زون آگرہ دارہ بھی سبھی جن پت میں نردیشت کیا گیا ہے اپنے جن پت میں گرفتاری ہے تو اور زون ستر کے اوپر بھی ایک ایس او جی ٹیم کا گھٹن ہوا ہے جو کی سنگلت لوگوں اور سنستہ کے سیوہ دار ادھیکاری پدھا ادھیکاریوں کی بھومکہ کو جاج کرے گی جو کی سپائروں میں تصدیق کرے گا آیوک شیگر یہاں پر وزٹ کرنے والا ہے نمبر ون نمبر ٹو اس کی جو مینڈیٹ ہے اس کے اندر یہ بھی ایس او پی ہے کہ بھوش کے اندر اس طرح کی گھٹنائیں نہ ہو اس کے لئے کیسے قدم اٹھانے کیا سمجھت بیوستہ کرنی ہے تو میں یہ آپ سے کہہ نہیں رہوں کہ پولیس کی لاپروائی ہے یا نہیں ہے اس سندھر میں ماننے آیوک جو بھی ریپورٹ سمیٹ کرے گا کر رہے ہیں کر رہے ہیں پوستہ کر رہے ہیں چھے لوگوں کی ابھی گرفتاری ہوئی ہے جس کے اندر رام لڑیتے پتر رہباری سنگھ یادو نیواسی بھانوکورا خانہ قرابلی جنپد مینپوری اپیندر سنگھ یادو پتر رامیشوار سنگھ نیواسی شکواباد جنپد فیروز آباد میگ سنگھ پتر حکم سنگھ جنپد حاترس سکندہ راہو تھانا ان کی گرفتاری کی گئی ہے منجو یادو پتنی سوشیل کمار تھانا سکندہ راہو ان کی گرفتاری کی گئی ہے مکیش کمار جو کی پتر محل سنگھ یہ تھانا سکندہ راہو کے ہیں ان کی گرفتاری کی گئی ہے منجو دیوی پتنی کشن کمار یادو کچورہ تھانا سکندہ راہو چالیس ورس ان کی گرفتاری کی گئی ہے ان کی گرفتاری جو ہے تھانا کوتوالی اور سکندہ راہو سے کی گئی ہے بستار پولک جب ان سے ابھی پراثم جشتے ہم لوگ کی پوستاج ہوئی ہے تو ان کے دوارہ بتایا گیا کہ یہ سبھی لوگ آئیوزن سمیتی کے ممبرز ہیں اور پور میں ان کے دوارہ کئی آئیوزنوں کے اندر بھی پارٹسپیٹ کیا گیا ہے یہ مکھیتہ سیوادار کے روپے کارے کرتے ہیں اور آئیوزن اور ان کی ستسنگ کمیٹی میں بھیڑ کھٹا کرنا چندہ کھٹا کرنا ان سب تیجوں کا سیو پردان کرتے ہیں ساتھی ساتھ وہاں پر جو دیکھا گیا ہے کہ بیریکیڈنگ دوارہ بھیڑ نیانترن کرنا شردھالو پندال کی ویوستہ کرنا بہانوں کی پارکنگ کی ویوستہ کرنا کاریکم ستھل پر کھڑنجا بیڑلی کی آگوٹلی جنریٹر صفائی ویوستہ اتیادی ان لوگ کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کے دوارہ کھڑائی جاتی ہے آئی جی آلیگر روین شیلب ماتھر پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب تک ہم نے چھے لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا ہے پوری جانچ ہم کر رہے ہیں آروپی مدھکر پر ایک راکھ روپے کا پلس نے نام گھوشت کر دیا ہے جانچ کے لیے کئی ساری ٹیموں کا گھٹن کر دیا گیا ہے اور کار روائی ہماری چل رہی ہے سنتوش شرما ہماری سبواددہ تھا اس سمیں ہماری ساتھ جڑ چکے ہیں سنتوش پولس کی شلب ماتھر کی آئی جی کی اس پریس کانفرنس سے ہم کیا سمجھیں دیکھیں سنجی یہ بلکل تیہ ہو چکا ہے کہ پولس نے اس ستسنگ میں جو لوگوں کی جان گئی اس کا پورا ٹھیک رہ آئیوجن سمیتی پر پھوڑا ایک اور بہت اہم کل دیر رات جو پولس نے بابا کے آسرم میں چھاپے ماری کی جو سوتروں کے انسوار جو جانکاری مل پا رہی ہے پولس اسی مدھکر کی تلاش میں آئی تھی مہنپوری پولس کو اس بات کا انپوٹ تھا کہ مدھکر ہو سکتا بابا کے آسرم ہو کیونکہ وہی ایک وقتی تھا جو بابا سے ستسنگ کے بات بات کر رہا تھا اور اسی آشنگ کا کے چلتے آدھی رات میں کل رات میں آپی تے آپی سے بات ہو رہی تھی تو مدھکر کی ہی تلاش میں مہنپوری پولیس بابا کے آسرم میں دمیش دی تھی چھاپے ماری کی اور ایک گھنٹے تک تلاش کرتی رہی لیکن مدھکر نہیں ملا اور ادھر پر آہترہ سکانڈ میں پولس نے چھے لوگوں کو گرفتار کیا تھا لیکن مکھہ آروپی جب مدھکر نہیں ملا تو اب اس کے اوپر ایک لاکھ کا انعام گھوچت کیا گیا ہے یعنی کہ جو اس پوری آئیوڈن سمیتی کا جو مکہ کرتا دھرتا تھا اس پر ایک لاکھ روپے کا انعام ہے وہ فرار ہے اور اسی فرار مدھکر کی تلاش کے لیے ہی کل دیر رات مہنپوری کے آسرم میں بابا کے یہاں پر دبیس دی گئی تھی اس کی تلاش کی جا رہی تھی لیکن جب وہ نہیں ملا تب جا کر کہ یہ چھے لوگ جو آئیوڈن سمیتی سے جڑے لوگ ہیں جس میں دو مہلائیں شامل ہیں وہ گرفتار کر لی گئی ہیں اور ایک لاکھ کا انعامی جو مکہ آروپی تھا آئیوڈن کرتا تھا مدھکر اس کی ابھی تلاش کی جا رہی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ست سنگ کے آئیوڈن میں جو جلے وار جو جس طریقے سے ہم نے ابھی تک دیکھا کہ ہر جلے میں آئیوڈن سمیتی الگ ہے وہ لوگ ہیں بابا کے ہی وہ بابا کے ہی سیوہدار ہیں یا بابا کے ہی ست دالو ہیں لیکن ہر جلے میں آئیوڈن سمیتی الگ ہے یعنی کہ کاغجوں میں بابا چونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پولیس کی نوکری میں رہا ہے پولیس کی داؤں پیچ کو جانتا ہے کانون کی داؤں پیچ کو جانتا ہے اس لیے اس نے جو مدھکر یا آئیوڈن سمیتی حاصل رس میں تھی وہ ہم اینپوری میں نہیں ہیں سندوش ہم تھوڑا سے سمجھے گا میں سندوش آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں اور آپ سے بات کریں گے سندوش شرمہ ہماری سم بہت داتا لگاتا ہمارے ساتھ رہیں گے چھے لوگ تو پکڑ لیے گئے لیکن دو دن بیت رہے ہیں بابا کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اب بڑی خبر ایک اور آئی ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں بابا کا جھوٹ پکڑا گیا ہے ایک سو ایکیوز لوگوں کے بعد موت کے بعد جز بابا نے بدوار کو یہ بیان جاری کیا تھا کہ بھگدر تو اس کے جانے کے بعد مچی ہے اس کا جھوٹ سی سی ٹی کیمرے میں پکڑا گیا ہے بابا کا کافلہ جس سمیں گزرا وہ سمیں دوپہر کے ایک بچ کر بیالیس منٹ کو رہے تھے دعویٰ ہے بھگدر ڈیڑ بجے ایک بچ کر تیس منٹ کے لگ بھگ مچیش عاروپ اب یہ ہے کہ جیسے ہی بھگدر مچنی شروع ہوئی آنن فانن میں اپنا کافلہ لے کر بابا بھاگا سی سی ٹی وی ویڈیوز میں بابا کے کافلے کا وہ بائی دستہ جو سب سے پہلے دیکھتا ہے سب سے آگے چلتا ہے تو خبردار کرتا ہمارا پرشن یہ ہے کہ کیا بابا بھگدر دیکھ کر اپنا اور اپنے لوگوں کو لے کر خود بھاگ لیا جنتہ کو مرنے کے لیے بابا نے چھوڑ دیا کیا آپ خانون کے ڈر سے بچاؤ میں کہنے لگا کہ میں تو بھگدر مچنے کے پہلے ہی وہاں سے نکل گیا تھا ہاتھ سے کے بعد آخر بابا کیسے بھاگا ہم آپ کو cctv کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں بھگدر وہاں دو تاریخوں مچی اس کے بعد بابا وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرتا ہے یہ اگر آپ دیکھیں گے cctv میں یہ بلیکٹ کمانڈوز آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بابا کی پوری آرمی ہے بلیکٹ کمانڈوز نکل رہے ہیں ایک کے بعد ایک بائی پر یہ دیکھئے اور اس کے بعد اب یہ بابا کا کافلہ دکھائی دے گا جبکہ دیوائیڈر پر بابا کی جو آرمی ہے وہ آپ کو یہاں پر یہ سفید گاڑی میں بابا یہاں سے انڈکلہ یہ پورا بابا کا کافلہ ہے ہاتھ سے کے بعد کہ یہ cctv کی تصویریں ہیں جس میں جب بھگدر مستی ہے تو بابا یہاں سے فرار ہو جاتا ہے پہلے ہم نے آپ کو بلیکٹ کمانڈوز دکھائے اس کے بعد بابا جو وائٹ کلر کی گاڑی اس میں بیٹھ کر جاتا وہاں دکھائی دیا اب یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریے کہ بابا کا جو پورا syndicate ہے وہ کیسے کام کرتا ہے ڈیوائیڈر کی طرف آپ دیکھیں گے یہاں پر تو لوگ دکھائی دیں گے یہ بابا کی آرمی ہے یعنی بابا کا کافلہ جب بھی گجرتا تھا پہلے آرمی سڑک پر کچھ اس طریقے سے تینات ہو جاتی تھی save passage دینے کے لیے اور اس کے علاوہ اگر یہاں پر دیکھیں تو یہ جو بابا کی آرمی کے لوگ ہیں کمانڈوز کے لوگ ہیں یہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہ رہے ہوں گے اور یہ جو لوگ ہیں یہ بھی بابا کے لوگ ہیں پہلے بلیکٹ جو کمانڈوز ہیں بابا کے وہ ٹیم کے وہ نکلتے ہیں بائیک پہ اس کے بعد پیچھے پیچھے جو بابا ہے وہ بابا کا کافلہ نکلتا ہے اور ٹائم دیکھ لیجے تقریباً ایک بچ کر 42 منٹ یعنی ایک بچ کر 40 منٹ پر جو کرائیم سیل ہے وہاں سے بابا نکلتا ہے پہلے جو بلیکٹ کمانڈوز ہیں وہ نکلتے ہیں اس کے بعد سڑک پر کچھ اس طریقے سے جو بابا کی آرمی ہے وہ تینات ہو جاتی ہے وہ سائن ہوتا ہے کہ جو بابا کا کافلہ ہے وہ نکلنے والا ہے اس کے بعد بلیکٹ کمانڈوز وہ نکلتے ہیں اور اس کے بعد جو بابا کا کافلہ ہے جس میں سفید رنگ کی کار ہم نے آپ کو دکھائی اس میں بابا بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا اس کے بعد کی سی سی ٹی وی کے تصویر ہے جس میں ساپ پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے مس منجمنٹ ہوا ایک سو اکیس لوگوں کی جانے چلی گئیں اور کرائیم سینج سے جو بابا ہے وہ فرار ہو گیا سیدھے ہاتھ رس آپ کو لیے چلتا ہے ہاں اروند اوچھا ہماری سب بات دات ہیں اروند یہ صد ہوتا ہے سی سی ٹی وی جو آپ نے دکھایا کہ پلس اسے سنگیان ملے گی اور بابا اب اپنے جھوٹ کو لے کر فس گیا ہے نہیں بلکل فس گیا ہے لیکن دیکھیں یہ جو سی سی ٹی وی آج تک پر سیدھم دکھا رہے ہیں کم سے کم یہ ان کے بھکتوں کو ضرور دیکھنا چاہیے جو ان کے فالورز ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ بھگدڑ مچی ہے اس میں مہلائے ہیں ماسوم بچے ہیں ایک سو اکیس لوگوں کی جانے چلی گئیں ایک طرف جو ان کے بھکت ہیں وہ کچھ لے جا رہا ہے دوسری طرف یہ جو تثا کتیت پاکھنڈی بابا ہے وہ وہاں پر بقاعدہ موقع سے فرار ہو رہا ہے لاؤ لشکر دیکھئے جب یہ جانکاری ملی کہ بابا گجرنے والا ہے تو پہلے اس کی وائٹ آرمی وہ ڈیوائیڈر پر کھڑی ہوتی ہے اس کے بعد بائیک پر بلیک کٹ کمانڈوز جو بابا کے ہوتے ہیں پرائیویٹ وہ وہاں سے گجرتے ہیں اور کھلاسہ کیا ہے کہ اس ماملے میں چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں دو مہیلائے بھی شامل ہیں اور بقاعدہ پولیس نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو بابا کا اپرادھیک اتحاس ہے جو پاش کریمنل ہسٹری ہے وہ بھی ہاتھ رس پولیس کھنگال رہی ہے اور جنورت پڑی تو پوستاج کی جائے گی ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پولیس ہے وہ بھی لیپا پوتی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جو پوری پرمیسن تھی وہ بابا سے جڑے لوگوں نے ہی لی تھی اور بابا کے ارگنائیزیشن نے ہی لی تھی تو اگر بابا کے ارگنائیزیشن بابا سے جڑے لوگوں نے ایس کی جمہداری لی تھی تو کیوں نہیں بابا کا نام ایف آئی آر میں درج ہوتا ہے اور یہ سی سی ٹی بی تو کم سے کم جو بابا کا دعویٰ ہے اس کے جھوٹ کی پول کھولتا ہے بابا کہتا ہے کہ پہلے ہی وہ نکل گیا تھا لیکن یہ جو سی سی ٹی بی ایس میں یہ دکھ رہا ہے ساپ ساپ کہ لگ بھگ وہ ایک بس کا اڑتیس پر نکلا ہوگا اور ایک چالیس ایک بیالیس کے لگ بھگ کا سی سی ٹی بی پوٹی اروند آپ کو ہمیں روپنا پڑے گا یہ سمیے کی تھوڑی سی کمی ہے بہت دنیوات داروند اوچھا ہمارے سب وادہ تھا اب پرشن یہ ہے کہ کیا بابا کو رہس میں بنا رہنا چاہتا ہے اس کا کاران ہم سمجھتے ہیں بابا کے سیوادار کہتے ہیں کہ سسن کے دوران ویڈیو نہیں بنانے دیتے یہاں تک کہ ہاترس کے حادثے کے دن بھی بھگدر سے پہلے کا ایک ویڈیو آیا جس میں چلتی بس سے موبائل سے ویڈیو بناتے ویکتی کو بابا کے سیوادار روکتے ہیں اسی طرح بابا کے آشترموں میں بھی کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ باہر نظر نہیں آتا ہے کاسگنج میں جو سب سے بڑا بابا کا آشترم ہیں وہاں کوئی بھی کیمرہ باہر نہیں لگایا گیا سوال یہ ہے کہ بابا ایسا کیا ہے جو چھپانا چاہتا ہے اور کیمرے کی نظر سے بچانا چاہتا ہے رامپال سے نارائنٹ ساکار ہری بنے بھولے بابا اپنے کسی بھی ساتھ سنگ میں کسی بھی بھکت کو موبائل نہیں لے جانے دیتا تھا اتنا ہی نہیں بابا کے پوری آلیشان کوٹی میں کہیں پر بھی سی سی ٹی وی نہیں لگا ہے جو بابا اپنی سرکشہ کے لیے اپنے نیجی بلیک ایٹ کمانڈو سیواداروں کو بلیک ایٹ کمانڈو کی طرح رکھتا تھا اپنے بھکتوں کو اپنے پیر تک نہیں چھونے دے جو اپنے پیروں کی دھول کو کہے کہ میری چرن رج لے کر کے چلے جاؤ وہ بابا اپنی سیکیورٹی کے لیہاز سے بلیک ایٹ کمانڈو رکھے لیکن اپنی آلیشان کوٹی پر کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے یہ مینپوری کی کوٹی آپ کو کہیں پر بھی سی سی ٹی وی نظر نہیں آئے گا عموان ایسی جگہوں پر یہ کلینوں میں جو کوٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے لیہاز سے اور ویسے بھی یہ سونسان علاقہ ہے ایک آسان ہو جاتا ہے کہ سیکیورٹی کے لیہاز سے کہ لوگوں پر نظر رکھی جا سکے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا لیکن بابا نے یہاں پر کہیں پر بھی کسی بھی گیٹ پر سیکیورٹی کے کوئی نہیں رکھا ہے نہ کوئی سی سی ٹی وی ہے نہ کوئی بھی سرکشہ کو لے کر کے یعنی کہ آئیٹیفیشل ہی وہ کہیں پر بھی اپنے آنے جانے والوں پر نہیں چاہتا کہ لوگ نظر رکھیں کہ اس سے کون لوگ مل رہے ہیں کون لوگ نہیں مل رہے ہیں وہیں دوسری طرف ستسنگ میں لوگوں کی موبائل لے جانے پر بھی پابندی لیکن لوگ ملیں ان کے چڑھنوں کی جو رج ہے اس سے اپنے آپ اپنے جیون کو دھنے سمجھیں لیکن موبائل لے کر نہ جائیں سنتوش شرما ہمارے سمفاد داتا کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں آخر باباؤں کے جھوٹے چمتکار پر وشواس بھروسہ کیوں لاکھوں لاکھ لوگ کرنے لگتے ہیں کیا اس کی ذمہ داری سرکاریں اور سرکاری ویوستہ کی ہوتی ہیں یہ سمجھنے کے لیے آپ ہماری اس ریپورٹ کو انت تک اوشیر دیکھی آپ کو یہ پتا لگ جائے گا کہ آخر باباؤں کا بازار اتنا پھلتا پھولتا کیسے ہے زبردست چلتا کیسے ناران ساکار ہری جسے ماننے والے بھکت اسے پرماتما یا برمہ کہتے ہیں ارسی ایجار کی پرمیشن تھی ڈھائی لاکھ آدمی پہنچ گیا تو کیا ایسی بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ پیچھے پہنچ رہے ہیں یہ پہنچتے ہیں یہ پہنچتے ہیں یہ پرم برمہ ہیں یہ برمہ ہیں اور جنہوں نے برمہ کی پیچان کر لیے وہ ہی بھکت پہنچتے ہیں انتھا اور کوئی وہاں اس جگہ پر پہنچنے والا نہیں ہے برمہ جسے ماننے والی جنتہ کہتی ہے وہ بھکت پشمی اتر پردیش سے لے کر راجستان اور مدھی پردیش تک پہلے ہیں SC, ST اور OBC ورگ میں بابا کی گہری پیٹ ہے ہر ستسنگ میں پچاس ہزار سے لے کر تین لاکھ تک کی بھیر چھٹتی ہے بابا کی بھکت کا جال ایسا کہ بھکت تو بھکت جو پولیس والے اس کے ستسنگ میں تینات ہوتے ہیں وہ بھی سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ویڈیو منگلوار کو ہاتھ سے سے پہلے کا بتایا جاتا ہے جس میں دو لاکھ سے زیادہ کی بھیڑ کے بیچ پولیس والے ہاتھ جوڑی نظر آئے سوال اٹھا ایسا کیا ہے کہ لوگ ایک پورو پولیس کرمی کو بابا مانتے ہیں ایسا کیا ہے کہ جنتہ ایک پہلے بھی جھوٹے چمتکار فائلانے کے آروپ پہ گرفتار ہوئے شخص کو چمتکاری پرش اب بھی مانتی ہے اس بابا کے پیاروں کی دھول لینے کے لیے کیسے جنتہ جھکتی رہی ہے یہ سمجھنے کے لیے ایک پرانا ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں جس میں یہ بابا جہاں سے گزرتا ہے لوگ جھک جاتے ہیں اس زمین کو پرانام کرتے دکھتے ہیں اس بابا کے چرنوں کی دھول سے آخر ہوتا کیا ہے مینکوری میں آشرم کے باہر آج تک سمبادداتا کو سیوہدار ستیوان ملے ان سے ہم نے سوال پوچھا بھاترس میں جو کچھ ہوا کہ چرنوں کی رج لے لینا تو چرنوں کی رج مطلب پیاروں کی دھول لیتے ہیں آپ لوگ جیسے جو بہن جو بھائی بہن جو مطلب جاتے ہیں ست کا ساتھ سننے پربو کا درسن کرنے کے لیے تو وہاں پہ جو بھی رشت جو بھی پنی سردہ والی ہے بنتا ہے کسی کے درد ہوتا ہے کسی کے مطلب اور کوئی بھی کشت ہوتے ہیں تو وہاں کی رشت لے کے آتے ہیں پنے لگا لیتے ماتھے پہ سر میں تو ان کو لاب ہوتا ہے ملعب کہیں پہ کوئی بیماری ہے درد ہے کشت تو دھول لگانے سے ٹھیک ہو جاتا کسی بابا کے چرنوں کی دھول سے اگر بیماریاں دور ہونے لگتی تو نہ نیٹ کی پریقشہ ہوتی اور نہ نیٹ کا پیپر لیکھ ہوتا کیونکہ پھر ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں کسی بابا کے پیر کی دھولی لوگ جمع کر لیں گے اور علاج ہو جائے گا لیکن کھیل صرف بابا کی چرن رج کا نہیں کاسگنج میں جہاں ناران ساکار ہری کا جنم ہوا وہاں اشرم کے باہر چمتکاری ہینڈ پمپ کا جھوٹ بھی پروسہ جاتا ہے یہ لائن سے آپ ہینڈ پمپ دیکھئے یہ ایک نہیں بلکہ یہ چار اور آٹھ آٹھ ہینڈ پمپ یہاں پر لگے ہوئے یہ کیوں لگے ہوئے پمپ پانی پینے کے لئے پانی پینے کے لئے لیکن یہ چمتکار کی جو بات چمتکار تو جیسے پانی پی لے تو آرہا ملتا ہے تو جب سے سمر پڑ بھائی ہم سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ بچ جائیں گے یہ کافی بیماری ہارڈ آٹکٹ میں رہے تھا اور مطلب وہ ہارڈ کی بیماری میں رہے تھا اور وہ شریر کینسر میں رہے تھا اور کیا اور جب سے سمر پڑ بھائی جب سے نمن ہوتا تب تک سن کر آپ بھی کہیں گے کہ اگر بابا کہ آشرم کے ہینڈ پم کے پانی سے دل کی بیماری تک دور ہو جاتی ہے تو پھر بابا کی دھول اور ہینڈ پم کے پانی کو ہی سرکارے بٹوا دے لیکن رکھیے اور سمجھئے سیدھے چمتکار کا دعویٰ کرنے والے یہ زیادہ تر لوگ بابا کے گاؤں اور علاقے کے آس پاس کے ہی ایسے لوگ ادھکتر سٹار پرچارک بن کر باباوں کے جھوٹے چمتکار والے بازار کو وستار دیتے ہیں جس کے جھانسے میں وہ گریب جنتہ آتی ہے جو سرکاری اسپتالوں کی کووی وستہ میں اپنا علاج نہیں کرا پاتی جن کے پاس پرائیوٹ اسپتال میں جا کر علاج کرانے لیک پیسہ نہیں ہوتا یقین نہ ہو تو اب کچھ حاکڑوں پر گوھر کریے گا دیش کے قریب 50% پریوار سرکاری اسپتالوں میں نہیں جاتے ہیں یہ سچ کسی اور نے نہیں بتایا خود سرکار بتاتی ہے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے پانچ کی ریپورٹ کے مطابق پریوار جو سامانی روپ سے سرکاری اسپتال کا اپیوگ نہیں کر پاتے وہ دیش میں 49.9% دی ہے اور اتر پردیش جہاں بابا کی جھوٹے چمتکار کے بھروسے 121 لوگوں کی جان بھگ دڑ میں چلی گئی وہاں 75% دی پریوار سرکاری اسپتال میں علاج نہیں کرانا چاہتے اس کی وجہ دیش اور اتر پردیش کی نظریے سے دیکھیں تو آسپاس سواست سوویدھائیں نہ کی دھول لے کسی بابا کے آشرم کے ہینڈ پم کا پانی پلا کر اپنے پریوار اپنے بچوں کی صحت کی دعا مانگتے ہوئے چمتکار کا انتظار کرنے لگتا ہے جو ایک دن کسی بھگدر میں پھر اپنی جان تک گوا دیتا ہے اتر پردیش کی اب ایک اور چرچت خبر آئی ہم آپ دکھاتے ہیں جہاں کانپور میں پولیس پر ہی پریش اٹھاتے ہوئے ناریز کی ورد کرتے بی جی پی ودایق وائرل یہ ودایق ہیں ابھیجیت سانگا جو ہتیا کا پریاز سمیت گئی معاملوں میں وانٹڈ پچیس ہزار کے انعامی بدماش کو کانپور پولیس نے پکلا تو بی جی پی کی ودایق چھولانے کے لیے ابھیجیت سانگا پہنچ گئی پیسے پیسے نہیں پیسے پیسے بہت لوگ روز جیل لاتے ہم سب کے ٹھیکے دار نی لیکن اگر میں آج صحیح کو صحیح دے کہ تو یہ سمجھ لگی گا آپ لوگ کو تو آپ لوگ جان بھی نہیں پائیں گے اور نیچے والے اس کارتو کو بیچ کھائیں گے آپ لوگ جان بھی نہیں پائیں مگا چاہے دروگا ہو چاہے دروگا ہو چاہے اس پیکٹر میں بیچ کھائیں گے آپ لوگ جان ہی نہیں پائیں آپ کے آگناک کان جو ہیں آنے میں گولٹی کھانی نہیں اگر fini کсем۔ اور انہyer پرچاسن میں جن سے دوری ہو جائیں گے جوس governmentین طsně دوری ہی گے شکریہ مقصاد نہیں آخر کام مہاراج جی کو انہاں سرکان کو دھوڑا ہے ابھی جی سانگا ہے ویدھائک یہ تھانے میں پہنچ گئے ایک بدماش کو شڑانے کے لیے پولس پر دباؤ بنانے لگے اپنے سمرتگوں کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہیں اور پچیس ہزار کے اینامی بدماش کو پولس سے چڑانے کی بات کر رہے ہیں جب یہ معاملہ ادھک بڑا تو وہاں ورش پولس ادھکاری بھی پہنچے لیکن انتطاہ پولس نے ویدھائک کی کوئی بات نہیں سنی اور ویدھائک ابھیجیت سانگا کو پولس سٹیشن سے بیرنگ واپس لوٹنا پڑا اور اب آپ کو ہم گجرات کے صورت کا ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جہاں ایک گڑھا پورے ٹرک کو گرا دیتا ہے برسات کے اس موسم میں صورت کی سڑکوں کا حال کیا سا ہو گیا اس کا جیتا جاتا جاگتا ادہارن صورت کا بنگرول بن گیا ہے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک پر پانی بھرا ہوا ہے کچھ لوگ وہاں پر کھڑے ہیں کچھ گزر رہے ہیں اور اسی بیچ ایک بھاری بھرگم ٹریلر کا ڈرائیور ٹریلر کو وہاں سے نکالنے کا پریاس کرتا ہے تب ہی اس پریاس میں چند سیکنڈ کے اندر ٹریلر سڑک پر گر جاتا ہے گڑھے کے بیچ میں آ جانے سے بیالنس اس کا بگڑتا ہے اور پلک جھپکتے ہی ٹریلر پلٹ جاتا ہے بہت بھاری یہ ٹریلر سڑک سے گزرتا ہے لیکن ایک گڑھا اس ٹریلر کو پلٹا دیتا ہے بارش کا موسم ہے اور جب تیز بارش ہوتی ہے سڑکوں پر پانی بھرتا ہے تو اگر سڑک ٹھیک نہیں بنتی تو وہاں پر سڑک پر گڑھے ہو جاتے ہیں اور یہی اس سڑک پر بھی ہوا دیکھ پچھلا ٹریلر کا جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے سڑک ٹوٹی ہوئی تھی وہاں پر ایک گڑھا تھا اور یہ گڑھے میں جیسے یہ ٹریلر جاتا ہے تو یہ کافی بھاری بھرکم سامان لے کر آتا ہے اور گڑھے میں جانے سے اس کا بیالنس بگڑتا ہے اور یہ نیچے گر جاتا ہے سورت کی یہ تصویر ہے سورت کی منگرول علاقے کی یہ تصویر ہے یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ لوگوں کی بھیڑ وہاں پر جمع ہو جاتی ہے ڈرائیور اوپر آپ کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے کوئی جان کا نقصان تو نہیں ہوا لیکن اس نے پرشاسن کی گڑھوں کی پول کھول کر عوشہ رکھ دی ہے کہ بارش میں کس طرح سے پرشاسن کی پول کھولتی ہے خبردار میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تک